ہم اگر جو نو نام ملیں احمد رضا کا عجب جوب کے لئے ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ جاتے ہیں تو کئی بار ہوتل یا پی جی کھانا وغیرہ وہاں ملتا ہے اس ہوتل میں کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کھانا جو بن رہا ہے کس پیسوں سے بن رہا ہے وہ حلال ہے یا نا وغیرہ وغیرہ ایسا ہے جس ہوتل کے اوپر جس کھانے کے اوپر آپ کو اعتماد نہ ہو اور اس کا جواب میں آپ کو بتاؤں میں نے شاید نائی کے گھر کھانا کھانے کا حکم یا سودھ والے کے گھر کھانا کھانے کے حکم میں بیان کیا ہے آپ ایک دفعہ اس کو سرچ کریں یوٹیوب پہ سکندر وارسی about سودھ کھانے والے کے گھر کا کھانا یا سودھ والے کا کھانا کیسا نام کے ساتھ سرچ کریں گے وہ ویڈیو مل جائے گی تو جو کھانا آپ کے سامنے ہوتا آپ کسی ہوتل میں ٹھہرے آپ نے پیسے دی اس میں ظاہر ہے کہ باہر رہے تو کوشش کریں کہ ویج کھائیں نون ویج زیادہ نہ کھائیں اور وہ لینے کے بعد آپ کو معلوم نہیں کہ وہ کیسا ہے تو آپ کو کھا لینا چاہیے ہر کھانے کے پیچھے اتنی پہکی کرنے کی ضرورت نہیں تو اس کو کھانا جو ہے نا وہ جائز ہے نا جے دے کی دنیا میں تو فاں فاں زوری دا لالا جائے